پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور یہ بات مسلم ہے کہ دنیا کے دن انسان جب عمل کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اور عملی زندگی کو جب اختیار کرتا ہے تو اس کو دو طرح کے حالات پیش آتے ہیں یا تو ایسے حالات پیش آتے ہیں جو اس کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں اس کی طبیعت کے این مطابق ہوتے ہیں اس کی مرضی اور خوشی کے مطابق ہوتے ہیں یا تو ایسے حالات پیش آتے ہیں یا ایسے حالات پیش آتے ہیں جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں تو دو ہی طرح کے حالات کا انسان دنیا کے اندر سامنا کرتا ہے جب یہ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے اب جب اس کو وہ حالات پیش آتے ہیں جو اس کی طبیعت کے موافق ہیں جو اس کی من مرضی کے مطابق ہیں ان حالات میں اس انسان کو شکر کا حکم ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو کیونکہ حالات تو تمہاری طبیعت کے موافق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں لہذا ان حالات میں انسان کو حکم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرے اور اگر اس کی حالات اس کی طبیعت کے مخالف ہیں اس کی من مرضی کے خلاف ہیں اس کے لئے تقدیف دے حالات پیدا ہوتے ہیں تو انسان کو صبر کا حکم ہے کہ اب تم صبر کرو کوئی جزہ فضا اور شکایت نہ کرو صبر اختیار کرو تو گویا کہ دو طرح ہی کے وصف ہیں جو اسے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر حالات اس کی طبیعت کے موافق ہوں تو وہاں شکر کرے اور حالات اگر اس کی طبیعت کے مخالف ہو تو وہاں صبر کرے اور جسے شکر اور صبر کی دو کمال اپنے اندر پیدا کر لیے اور یہ صبر و شکر گویا کہ انسان کے لئے دو پروں کی طرح ہے کہ جیسے پرندے کے دو پر اگر کامل ہوتے ہیں تو بلی اس کو شکار نہیں کر سکتی پرندہ اڑیاتا ہے کیونکہ دونوں پر اس کے کامل ہیں اگر ایک پر اس کا ہے دوسرا پر نہیں ہیں تو بلی اس کو شکار کر لیتی ہے یا دونوں پر نہیں ہیں تو بلی اس کو شکار کر لیتی ہے تو گویا کہ یہ دونوں کے دونوں پر پرندے کے کامل ہوتے ہیں تو یہ اڑیاتا ہے اور وہ اپنے دشمن کے ہاتھ آتا نہیں شکاری کے ہاتھ چڑھتا نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبر اور شکر یہ دو پر انسان کو ایسے دے رکھے ہیں ان دو پروں کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی طرف اروج کرتا ہے اس کے قرب کی طرف اڑتا چلا جاتا ہے لیکن اگر اس کے در شکر ہے سبر نہیں ہے یا سبر ہے شکر نہیں ہے یا خدا نہ خاصتہ دونوں نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کی بلی اس کا نفس و شیطان ہے تو نفس و شیطان اس کو شکار کر لیتا ہے یہ نفس و شیطان کے ہتے چڑھ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی منزل کی طرف پرواز نہیں کر سکتا اس لئے فرمایا کہ یہ دو کمال جب انسان کے اندر موجود رہتے ہیں تو پھر سامنے جب حالات آئیں گے حالات اس کی طبیعت کے موافق آئیں یا اس کی طبیعت کے مخالف آئیں تو ان دو کمالوں کی وجہ سے ان حالات کی صفحوں کو کاٹتا ہوا منزل پر پہنچ جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ یہ دونوں طرح کے کمال انسان کے اندر جب ہوتے ہیں تو پھر انسان پھر کسی قسم کے حالات سے ڈڑتا نہیں ہے بس اپنی عملی زندگی میں قدم رکھ دیتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ حالات میری طبیعت کے موافق ہوں گے یا حالات میری طبیعت کے مخالف ہوں گے کیونکہ اس نے اپنے اندر صبر اور شکر یہ دونوں وصف پیدا کر رکھے ہیں اس کو پتا ہے کہ حالات میری طبیعت کے موافق ہوئے تو میں شکر میں لگ جاؤں گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرتا ہو گزرتا چاہتے جاؤں گا اور اگر حالات میری طبیعت کے خلاف ہوئے تو میرے پاس صبر کی طاقت ہے تو صبر کے ذریعے سے میں ان حالات کو چیرتا ہوا منزل کو پالوں گا اس لیے فرمایا کہ یہ دو کمال